تمام قسم کی تعریف، توصیف، گزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائس اس وحدہ اللہ شریک کے لئے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس تعریفانے کے اندر مموز کیا اور مموز کر کے یوں ہی درند پرند چرند کی طرح چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے رشتہ ہدایت کے لئے ہماری کامیابی و کامرانی کے لئے اللہ تعالی نے اس تعریفانے کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کو مموز مرواتا رہا تمام انبیاء کرام پر دلوز و سلام ناظر ہو بالخصوص ہمارے آخری نبی دھناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سلم اللہ علیہ وسلم پر آج میں اس خدبہ جمعہ کے اندر اس بات پر لگوشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ ہے حرام کمائی کی مختلف صورت ہے جیسے کہ میں نے آپ حجرات کے سامنے مجشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ ریز کے حلالی آخر کیوں اللہ تعالی نے حلال کمانے کیلئے کہا تھا اور اس کے متعلق بہت سارے قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ میں نے پیش کیا تھا اور اس کے اسی سے ہم نے مسئلہ مستمبت کیا تھا اور اسی مطابق میں نے اسی طرح سے اس کی موضوع سے میں نے لوگوں کے درمیان بیان کیا تھا کہ حرام کمائی کیوں آئی اس کی وجوہات میں نے بھی ذکر کیا تھا اب آئیے میں آپ حجرات کے سامنے حرام کمائی ایک سنگین جنو ہے ابھی میں آپ حجرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے سوری النساء کی آیت نمبر 29 یا یو اللہ دین آمنوا لا تاکن یا یو اللہ دین آمنوا لا تاکن اموالکم بینکم بالباتل اللہ ان تکونا تجارتا ان ترازم منکو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والوں آپس کی مال کو نازائز طریقے سے نہ کھایا کریں اللہ ان تکونا مگر یہ کہ تجارتا یعنی آپس میں خرید فروض کے ذریعے ان ترازم منکو اور رضا مندی کے ساتھ تمہیں دوسرے کے مال کو کھا سکتے مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد برمایات وَلَا تَاکُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِلِ وَتُدُلُّو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَاقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَىٰهُونَ سُرِبَقْرَا آیت نمبر 182 188 سُرِبَقْرَا آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسری کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ باطل یعنی نازائز طریقے سے نہ کھاؤ اور حاکیموں کو رشوت دے کر کے کسی کے قریب کے مال کو اپنے قبضے میں نہ کر لیا کرو حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کیا کرتے ہیں جانتے ہو اس آیت میں اللہ رب العالمین ان دولوں آیتوں میں باطل طریقے سے مال کو کھانے سے حرام کرنے باطل طریقے سے اب باطل طریقے مثلا کوئی شخص چھوڑی کرتا ہے باطل طریقہ ہے کسی کی مال پر دھونگا دھڑی کرتا ہے باطل طریقہ ہے فریوکاری کرتا ہے باطل طریقہ ہے اور نازائز طریقہ ہے سودھی لیندین کرتا ہے نازائز طریقہ ہے اور اسی طرح سے مال میں ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی نازائز طریقہ ہے اسی طرح سے دوسری جو آیت میں ہے کہ رشوت نہ دیا کرو کسی کو رشوت دے کر کے کسی کی زمین کو اپنے لئے قمضہ نہ کر لیا کرو دوسری آیت میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ انسان آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ کسی اپنے بھائی کی زائدات کو زمین کو آزتی کو یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے نام پر لکھوا لیا جاتا ہے جہزوں کو وگیلوں کو اور رشوت دے کر کے اپنے نام پر کر لیا جاتا ہے اور ایک اچھے انسان شریف انسان کو پریشان کیا جاتا ہے ڈرائی جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اور اپنے ظلمن اپنے نام پر کر لیا جاتا ہے یہ حرام ہے آئیے میں مختلف صورتیں جو بیان کرنے جا رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو صورتیں حرام کمائی کی وہ پہلی صورتیں ڈکا جانی کرنا چوری کرنا یہ کیا ہے حرام ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والے عورتیں ان دونوں کا ہاتھ کار دیا کرو یہ بدلہ ہے اس چیز کے جو انہوں نے کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ زبرززد حکمت والا ہے اب کوئی سب سے کسی کے مال پر گلت نظر رکھتا ہے گلت نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی مال کو چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے چوری کرتا ہے تو اس آدمی کی ہاتھ کو اس کے جسم میں نہیں لانا چاہے کار دینا چاہے اس کے جسم سے الگ کر دینا چاہیے اس ہاتھ کو جو شخص سے اس طرح سے ارادہ رکھتا ہو کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہی قانون ہے کہ ہاتھ کو کار دیا جو آج کا لوگ چوری کو معاملی سمجھ لیتے ہیں انسان چھوٹے چھوٹے مال دیکھتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں کسی کا مال ہوتا اٹھا لیتے ہیں اور اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اس کو چوری شمار نہیں کرتے ہیں کسی کا مال اٹھا کر چل دیا چھوٹی مال ہے کیا اس میں کوئی حردی کی بات نہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اس چور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے ایسے چوروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لانت ہو ایسی چور پر جو شخص کسی کے انڈا کو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے اگر وہ شخص سے کسی کی رزی کو چوری کرتا ہے تو وہ دوسرا ہاتھ بھی قطوہ بیٹھنا ہے صحیح حدیث ہے البانک نے اس کو صحیح قرار دیا اس سے پتا چاہتا ہے انڈے کی چھوڑی کرنا معاملی چیز نظر آتا ہے اسی طرح سے کسی رسی کو چھوڑی کرنا اٹھا کر لے جاتا ہے کام مگم اٹھا کر لے کر چل جاتا ہے اس کو پرواہ نہیں کرتا لیکن اس کو چھوڑی میں شمار کیا جاتا ہے چھوڑی میں شمار کیا جاتا ہے اسی طرح سے جو ہے حرام کمائی کی چیز ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں ڈاکہ زنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سخص اسلحے کے زور سے اسلحے کے نوک سے کسی انسان کے کسی شریف گھر میں جا کر کے دروازے کو حالان کر کے جاتے ہیں اور اسلحہ دکھا کر کے پیسے وصول کرتے ہیں اگر پیسے نہیں دیتے تمہاری جان مار دوں گا اس طرح سے وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ حرام کمائی ہے یہ بھی حرام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قانون یہ ہے کہ اس سخص کو زمین میں فساد کھلاتے ہیں اور لوگوں کو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اسے سخص کو قتل کر دیا جانا جائے ہیں اللہ رب العالمین اشارت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اور کیا کرتے ہیں زمین میں فساد کھلاتے ہیں اسے سخص کو ہاتھ اور پیر کو کار دیا جائے یا اس کو سولی پہ لڑکا دیا جائے یا اسے زمین سے زلہ وطر کر دیا جائے یعنی شہر بدر کر دیا جائے اس لیے کہ اسے سخص کے بارے میں کہتا ہے اس سے لوگ کو پریشانی ہوتی ہے لوگ محبوظ نہیں رہتے ہیں ہم ایسا حراسہ رہتے ہیں در محسوس ہوتی ہے تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کا تعانون ہے اس طرح سب آئیے دیکھتے ہیں کہ جوہ کھیلتا ہے جوہ کھیلتا ہے حرام ہے اب دیکھیں اللہ رب العالمین اشارت فرماتے ہیں یا ایوالذین آمنوا انما الخمر والمیزر والانساب والاسلام ریستم من عمل الشیطان فجتنبوه لعلکم تفلیحون ایمان والو ایمان والو شراب اور زواب اور جن پتھروں کے نام سے جن بوتوں کو پتھروں پر نام سے جانور جبکیا جاتا ہے تو ایسے چیزیں کیا ہیں یہ ایسے چیزیں حرام ہیں اور اس سے بچو یہ شیطان کا کام ہے شاید کہ تم کیا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس سے پتھا جانا محسر سے مراد ہر طرح سے مراد یہاں آ جاتے ہیں محسر جوا جو بولتا ہے اس میں لوڈری لگاتا ہے آدمی لوڈری لگاتے ہیں یہ بھی حرام لوڈری کا پیسہ حرام ہے آدمی کیا کرتا ہے کہ نمبر کچھ لیتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں لوڈری لگاتے ہیں لوڈوں کھیلتے ہیں تاس کھیلتے ہیں طرح طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب حرام ہیں ناجائز کمائی ہیں اور یہ زمائی کمائی کے بارے میں اگر جو حرام سب سے کماتا ہے اس کے آدمی وہ جنت میں نہیں جائے گا حرام کمائی سے جس کے جسم پر ورش باتا ہو وہ سب سے جنت میں نہیں جائے گا اس لیے شیطان کا کام ہے اسے بچنا چاہیے ایک انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کی جمع پنجی پوری زندگی کی جمع پنجی محنت و مشاکت کی جمع پنجی کیا کرتے ہیں شیئر مارکٹ میں بھرکھا پاتے ہیں جس میں جوہے کی شکل میں ہوتی ہیں ان میں سے ہر سخت سے ایک طرح کا لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں ایک طرح کا لیکن جب انعامی مسابقہ آتا ہے تو کسی ایک کو ملتا ہے پھر تمام لوگ کیا کرتے ہیں اس کا موہ تک پیرا جاتے ہیں اپنے پوری زندگی کی گاڑی کمائی برباد ہو جاتے ہیں اور ایک سخت سے جو ہوتا ہے تمام پیسے لے کر کے چلا جاتا ہے وہ جو حرام ہے تمام طرح کی تکلیف دے کر کے ایک آدمی پیسے لے کر چلا گیا وہ حرام ہے کتنی تکلیف کی بات ہے اس لئے اسلام نے ان چیزوں کو کیا کرتا ہے حرام قرار دیا ہے اس چیزوں سے بچنا چاہیے اسی طرح سے سودی لینڈن کرنا سودی لینڈن جو کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے سودی لینڈن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حضرت اشارت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے ایمان والوں اللہ تعالی سے ڈرو اور جو چیز جو سود تمہیں باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اس کو سود کو کیا کرو چھوڑ دو اور اس سود کو چھوڑ دینے کے بعد یہ کہا اگر تم پکے سچی مسلمان مومن بندہ ہو تو کیا کرو چھوڑ دو اگر تم کافر بندہ ہو آخرت میں تجھے ڈر نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تم کرو کیا کرو کام کرو اگر اگر دے سکتا اللہ تعالیٰ فیرشات برماتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَفَضُلُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس اگر جو شخص نہیں چھوڑے گا اس کام کو تو اللہ اس کے رسول سے اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے ہرگز نہیں اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا اتنا سکتا اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہ اگر تم توبہ کر لوگے اور جب توبہ کر لوگے تو تمہاری مال کیا ہوگا تمہارے پر نہ کوئی ظلم کرے گا پھر نہ تم کسی پر ظلم کروگے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہے سے حرام چیزوں سے بچو مزید اللہ رب العالمین اشارت فرماتی ہے یا ایو اللہ دینا آمنو لا تاکلو الربا ازاعف مزاعفت واتقل اللہ لعلکم تفنحو ایمان والو الایمان والو لا تاکلو الربا سود کو نہ کھاؤو بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو شاید کی کامیاب ہو جاؤو اللہ سے ڈرو کامیاب ہو جاؤو بڑا چڑھا کر سود نہیں کھانا چاہیے نہ اس میں بھی کھانا چاہیے جتنا جو ہے اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے کسی طرح سے سود جائز نہیں ہے سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے یہ سود کے بارے لکھاتے ہیں ار رباہو سبرونہ خوبن سود کے ستر گناہ ایسرہوما ایانکہ ار رجلو امی ان میں سب سے کم درجہ جو ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زینہ کریں نکاح کریں اپنی ماں سے سود کتنا خطرناک چیز ہے سوچو ماں سے زینہ کرنا ستر درجے ہیں ان میں سے سب سے ہلکا درجہ کم ماں سے نکاح کریں نموز باللہ من جالی جس میں پائے جاتا ہے راوی حدیث عبداللہ بن حندرہ راہیم رضی اللہ عنہ انشاءت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا انہوں نے کہتے ہیں کہ سود کے ایک درہم جان بوجھ کر کھائے گا اس کا اللہ تعالی کے نزدیک اس کا جو گناہ ہے چھتیس مرتبہ زینہ کرنے کے برابر ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے ایک درہم جان بوجھ کر کوئی سود کو کھاتا ہے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے مزید اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سود کو کیا کرتا ہے سود کو کیا کرتا ہے گھٹاتا اللہ تاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں صدقہ دینے سے مال خرچے ہو جائے کم ہو جائے یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ کیا ہے شیطانی وسوسہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ کے راہ میں خرچے کرنے سے مال میں کمی آ جاتا عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں سیرت ہے پندرہ ہزار اوٹ ایک ساتھ حق دیتے تھے اللہ کے راہ میں عثمان گنی کے بارے میں دیکھیں یہودی کا خواہ خرید کر لے کر آ جاتے تھے اور اللہ مسلمانوں کے لئے وقف کر دیتے تھے اللہ کے نبی کو کہہ دے جس کو چاہے آپ دے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ رب کا فرمان ہے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سودھ جو ہے حرام ہے اب آئیے کوئی سکس کیا کرتا ہے سودھ کو کسی سے لیتا ہے کرج کی طور پر کرج لے کر کے کوئی بیجنس کرنا چاہتا ہے تو بیجنس میں اس کے نفع بخش نہیں ہو سکتا کیونکہ جو اس نے جس چیز کو مال کو اس پر لگایا ہے انویسٹ کر رہا ہے وہ سودھ کی پیسہ ہے اور قرآن میں سودھ کے بارے میں کیا کہتا ہے گھٹ آتا ہے اور ستکات کو بڑھاتا ہے تو سودھ کے پیسے سے کوئی تیزارت کرنا چاہے تو اس کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا کیونکہ حرام چیز سے نفع بخش نہیں ہو سکتا اسی طرح سے کوئی شخص بیک میں فکس ریپوزٹ کرتا ہے اور پیسے جازہ ہونے کے انتجار کرتا ہے یہ بھی سودھ ہے اور یہ بھی حرام ہے سودھ ہے اور فکس ریپوزٹ کرنے والا سودھ ہے جو انٹریشٹ آتا ہے وہ حرام ہے اور جو پیسہ آتا ہے وہ تام طرح کے حرام ہے وہ کھا نہیں سکتے اس لئے سودھ سے اتنے خطرناک چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں پر لانت بھیجی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سودھ کو دیتا ہے دوسری نمبر پر جو سودھ کو لیتا ہے تیسی نمبر پر جو سودھ کو لکھتا ہے چودھے نمبر پر جو سودھ کے مطالق گواہ بنتا ہے چاروں لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیجی ہے سودھ لینے والے سودھ دینے والے سودھ کو لکھنے والے اور سودھ پر گواہی دینے والے تمام طرح کے لانت بھیجی ہے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں سودھ لینے والے سودھ دینے والے دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں دونے کے دونوں کیا کریں گے جہنم میں جانیں گے جمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سودھ کسی کو دیتے تھے اور وہ سودھ دیتے تھے اور وہ آدمی وقت پر سودھ کو لکھا نہیں سکتا تھا وہ سودھ کو وقت پر پیسے کو لکھا نہیں سکتا تھا تو لوگ یہ کرتے تھے کہ اس کے سودھ کے وقت مقررہ جو ہعتا ہے وقت کو بڑھا دیا جاتا ہے اور سودھ کو اور بڑھا دیا جاتا ہے for example مثال کے طور پر آدمی چار ہزار کسی کو سودھ دیتا ہے منتھلی جو آتا ہے چار سو روپے آتا ہے ایک مہینہ ہو گیا نہیں دے سکا دو مہینہ ہو گیا نہیں دے سکا تو تیسرے مہینہ کیا ہوتا ہے اگر تو نہیں دے سکتا ہے تو ایک ہزار کر کے چار ہزار میں ایک ہزار انٹریش بڑھے گا اس طرح تھا پھر اسی طرح سے کیا ہوتا تو ایک مہینہ کا ٹائم دیتا پھر وہ آدمی گریب ہوتا مجبور ہوتا کہاں سے لا کر دے گا اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو سودھ پر کیوں لیتا ہوتا نہیں جس کے مجدوری سے محنت مجدوری سے کر کے لٹا دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ تو نہیں دے پاتا تھا پھر ایسا ہوتا تھا کہ سودھ جو ہوتا جو کرج جو تھا وہ جو کرج ارونت دیا تھا وہ کرج سے زیادہ سودھ ہو جاتا تھا اور گریب مسلمان پسے جاتے تھے جبکہ گریب مسلمان کیا کرتے پریشان ہوتے تھے جبکہ سودھ کھوڑوں کے مطالق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں دیکھا تھا کہ سودھ کھوڑوں کو کیا کرتا تھا وہ ایک فرشتہ ہے جو سامنے کنارے پر کھڑا ہے اور ایک آپڑے پتھر لے کر کھڑے ہیں اور ایک آدمی کھول کے دریا میں دھوگو دیا ہے جب آدمی کھول سے لطپت ہو کر کہ قریب آتا ہے تو فرشتہ کیا کرتا ہے اس کے سر پر بڑا پتھر مارتا ہے پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہوئے سک سے اور کھول میں گوتا کھول کھاتا رہتا ہے اس طرح سے کیونکہ دنیا میں وہ کھول لوگوں کے گریبوں میں کھول چستا ہے اس لئے آخرت میں وہ ایسا ان کو عذاب دیا جائے گا تو سودھ بہت خطرناک چیز ہے بہت ملون چیز ہے اس جیسے حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے اور تمام طرح کی سودھ سے پرہیز کرنا چاہیے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ماب دول میں کمی کرنے والے حرام کمائی کے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ماب دول میں بھی کمی کیا جاتا ہے ڈنڈی مارتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمتا سور المتففین میں وَإِذَا اِقْتَعَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُرُونَ حلاقت ہو بربادی ہو حلاقت ہو بربادی ہو ایسے لوگوں کو جو ناپ طول میں کمی کرتا ہے جب وہ لوگوں سے لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے کیا کرتا ہے لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے اور جب دیتا ہے تو ڈنڈی مارتا کم کرتا ہے ایک کیجی میں نو سا گرام ملے گا یہ ہے ڈنڈی ایک کیجی مال کا ایک قیمت وصول کرنا کو نو سا گرام سامان دینا یہ ڈنڈی مارنا یہ حرام کمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص کسی قوم ماتھول میں کمی کرتے ہیں اس کے شخص کے قوم میں ایسے قوم میں کھت سالی پڑتے ہیں دوسری چیز ہوتے ہیں ہر چیز مہنگا ہو جاتا ہے اور تیسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ظالم بادشاہ کو اس کے اوپر مقرر کر دے گا ماتھول میں کمی کرنے والا ہے ظالم بادشاہ کو مقرر کر دے گا اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کے حالات میں جب دیکھتے ہیں کہ حالانکہ یہ لگتا ہے کہ لوگ ماتھول میں کمی کرتے ہیں اس لئے ظالم بادشاہ ابھی مقرر کیا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہیں تو اس طرح چیزوں سے بچنا چاہیے اسی طرح سے رشوت لینا یہ ہوتا ہے کہ رشوت لے کر یا آدمی کوئی کام کرانے جاتا ہے تو اس کے پاس کام کر دیں گے تو اس چیز کو ہم پاس کر دیں گے آپ کو رشوت دینا پڑے گا رشوت دینا پڑے گا آپ کوئی پلش ٹرافک ہے آپ کو چلا نہیں کٹیں گے ہیلمٹ نہیں پانا گاڑی کی آرسی نہیں ہے یہ ہوتا کیا رشوت یہ رشوت ہو کر اسی طرح سے کوئی اس میں کیا ہوتا ہے نائنصافی کس سے ہوتی گریب آدمی دیکھیں اب یہ گریب آدمی ان کے پاس کیا ہے ہیلمٹ نہیں پانا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے آدمی اب کیا کرے گا پیسہ نہیں ہے تو جو کانونی کروائی اس میں پر کر دی جائے گا لیکن جو مالدار ہے ہزار روپیے دے کر کے پانسٹو دی پر دے کر کے نکل جاتا ہے اور گریب اس میں بچارہ فس جاتے ہیں یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں تو اس میں اس لیے رشوت دے کر دینا حرام ہے رشوت لینا حرام ہے رشوت دینا اور رشوت دینا دونوں چاہے حرام ہے کوئی کام کسی گریب کا حق کسی کو گھر جیسے سرکار اپنا کرتا ہے گھر ملنے کراتا ہے لیکن گھر نہیں مل رہا اندرواز جو سے آتے ہیں تو گھر نہیں ملتا ہے اب کیا کرتے ہیں ان کے امچے چمچے ہوتے ہیں کہ پیسے دو میں کرا دیتا ہوں پیسے دو میں کرا دیتا ہوں اس طرح سے بہت اچھا خاصا رقم ان سے لیتے ہیں اور آدمی دیتے ہیں جو گریب آدمی بیچارہ دے نہیں سکتے ہیں اس پر اس پر ظلم ہوتا ہے کہ اس کو گھر ملتا ہی نہیں بہت دیمتا ہے لیکن ایک جائز طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر مجبور ہے اپنے حق کو لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے اگر کسی کو رشوت دیتا ہے یعنی حق اپنے حاصل کرنے کے لیے لینے والے کو گناہ دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا لیکن یہ جائز صورت ہے اپney حق حاصل کرنے کے لیے رشوت نہ اس کے لیے بھگیر چارہ نہیں چل سکتا کام نہیں ہو سکتا اس سمجھے تو دے سکتے ہیں لیکن دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا لینے والے اور لکھنے والے کو گناہ ملے گا یہ حرام ان کے لئے ہوگا اور حرام جو ہے اس کا حرام کا جو جتنا مقدار ہے گناہ ہے حرام کا مقدار جو ہوتا اس کے گناہ ہوتی اس آدمی کو نہیں ملے گا اس کو ملے گا لیکن سود میں ملتا ہے رشوت الگ چیز ہے سود الگ چیز ہے اسی طرح سے حرام اشیاء کا کاروبار کرنا جیسے حرام اشیاء جیسے گھڑکا تمباکو بیڑی شراب شکرے یہ تمام طرح کی حرام اشیاء کا کاروبار کرنا کیا ہے حرام ہے اس کے عامدنی آنے والی چیزیں حرام ہیں داری مرد اور پیسہ کمانا حرام ہے جو حرام چیزوں سے آنے کمائی بھی حرام ہے اسی طرح سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتہ بلی اور کیا ناجومی سے جو پیسہ اور زانیاں عورت سے عامدنی یہ حرام ہے تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پتہ اور بلی کی قیمت کیا وصول کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے شکاری پتہ اور بلی مستثنہ ہے شکاری پتہ اور بلی کیا ہے مستثنہ ہے اس سے آپ شکاری پتہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کی قیمت دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں حرام اشیاء کا کرنا حرام ہے تو ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے خیانت کرنا جیسے کہ آدمی خیانت کرتا ہے کسی کے پیسہ لیا اور لے کر کے خیانت کر دیا بولا نہیں دیا خیانت کر دیا بیمان کر دیتا ہے بیمانی کر دینا تو یہ بھی اس کے پیسے اس کے لیے حلال نہیں ہوتا حرام ہوتا ہے اسی طرح سے کرز لے کر کہ واپس نہ دینا یہ بھی بہت بڑا حرام ہے کوئی شخص کرز لیتا ہے اس نیت سے کہ اسے ہم نہیں لوٹائیں گے اس کی مال کو ہڑک لیں گے تو یہ حرام ہے اور اس پر جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کسی کے کرز لے اور ہم لوٹا دیں گے تو کیا کرتا ہے اگر وہ شخص سے مر جاتا ہے اور لوٹا نہیں پاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کی نیت کے بدولت سے وہ اس کو کرز کھاہاں کو آدھا اپنی طرف سے ان کو کوشی کر کے ملا لے گا اور وہ سر کوئی اس پر عذاب نہیں آئے گا لیکن کرز کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سے کرز لے کر کے اگر مر جاتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی اگر جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے پھر مر جاتا ہے پھر شہید کیا جاتا ہے پھر مر جاتا ہے پھر شہید کیا جاتا ہے پھر بھی اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی تین مرتبہ آدمی کو شہید کرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے اللہ کے راہ میں شہید ہونا بہت مشکل جان جانا بہت مشکل بات ہے اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے اس کے باوجود اس کی بنا محف نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کو بارے میں پوچھا گیا کہ جنازہ تھا اور کہا یہ جنازے کی کیا کوئی کرز ہے اس کے اوپر تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس کے اوپر کرز ہے تو اللہ کے نبی صحابہ نے کہا ابن کا دادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے کرز کو آدھا کر دیتا ہوں اللہ کے نبی نے پھر اس کے نمازے جانازہ کو پڑھایا پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے پھر کہا کہ میں کل جا ادا کرتا ہوں پھر اس اللہ کی نبی نے اس کا جانازہ کی نماز پڑھایا اکیم اللہ تعالیٰ سے دعا گوں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حرام جیسے کبھی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو حرام جیسے چیزوں سے اور حرام کھوری سے اور حرام اشیاء سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو مسلمان پریشان ہے مولا کریم اس کے پریشانی کو دور عطا فرما اللہ جو مسلمان بیمار ہے مولا کریم اس کی بیماری کو شفیاج لکامل عطا فرما آمین تکبر یا رب العالمین و اکرد آوانا الحمدللہ رب